سون بھدر کے ددھی میں انڈیا گڑھ بندن کیس روبرس گنٹ سے سانسد کنور چھوٹے لال خربار اور سپاہ ویدھاک ویجے سنگھ گونڈ کا کارکرطاؤں نے بھوست وغط کیا اس موقع پر سانسد کنور چھوٹے لال خربار نے کہا کہ آدیوازیوں کے حد کے لیے ویدھان سوا سے سانسد تک آواز اٹھائیں گے اور جنتا کا کام صدن اور ادھکاریوں کے مادیم سے کرائیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوزار ستائیس میں ہماری سرکار بننے پر ددھی کو جلہ بنانے کا کام کیا جائے گا بھارتی جنتا پارٹے سے ترست ہو گیا شماجوادی پارٹی کے جتایا گیا سب کا آسا ہے بشواسہ ہے اسی ادھار پر ہم لوگ ہر طرح کا دکاز کاروں میں روچی لے کر کے کام کو کیا جائے اس چیتر میں سانسد جی خنیز سمکرداؤں کا دوہن جو روپے ہے یہاں پر جتنی بھی بالو خنن ہو رہی ہے اس میں سے نبی پرسنٹ بینہ پرمیٹ کی بالو جاتی ہے گرامل آیا دن ویروت کرتے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں کرتا اس کو لے کر آپ سدن میں کیا مددہ اٹھائیں گے ہم تو سرکس لے کے سدن تک مددہ اٹھانے والے ہی دیکھتی ہیں اگر اس پرکار سے سکائیت ملتا ہے اس پر کروائی بھی ہوگی اور سکائیت بھی جو ملے گا اس کو آگے پہنچ آئے گا تو چناؤں کے بات یہ جو ہے ایک مہینے بات یہ رکھا گیا تھا سواغت سامارو سانسو جی کا اور ساری باتیں یہاں پہ کہ دیا گیا تو چناؤں میں بھی جو چھت کی جنسہ کی بھانگ تھی وہ سب پراتمی کا پراتمکتا کے آدھار پہ کیا جائے گا جیسے اکھلیت جی آئے کے اوٹھن بھی دودھی چھت کی جنسہ جنسہ بھانگ رکھی تھی اس کو پرمکتا سے وہاں پہ پراتمکتا کے آدھار پہ اکھلیت جی سے بھولا گیا وہ کہاں گیا